ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے لیکن ایک عارضی محرم اور عبدی محرم میں فرق کر دیا ہوتا ہے عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکابے ہیں آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی تو جسے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئی ہے تو یہ عارضی محرم ہے ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا یہ عارضی اس وجہ سے ہے پھر وہ نامحرم ہو جائے گا تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس طور میں اٹھا ہے محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا محرم وہی ہے جو عبدی محرم دیکھئے دیور جبکہ اس کا شہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پڑھتا کرے گی کہ نہیں شادی تو نہیں ہو سکتی ہاں بھائی بھر جائے تو شادی ہو سکتی اس کو انہوں نے کہا دیا یہ عارضی محرم اسی طریقے سے بھا بھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پڑھتا نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی عارضیو یہ بالکل غلط ہے بہت بڑا فتنہ ہے محرم وہی ہے کہ جو عبدی محرم ہے محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک سالی اور دیور اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت دیور تو موت ہے اب آپ سوچیے ہمارے ہاں کوئی پڑھتا ہے دیوروں سے کوئی پڑھتا ہے سالیوں سے کوئی پڑھتا ہے نندونیوں سے الحم و موت موت کیوں یہ دیور ہندی کا لفظ ہے دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شہر ہے ور ور ہے دیور دوسرا شہر حضور نے فرما الحم و موت دیور تو موت ہے موت کے درجے ایک اور بات نوٹ کیجئے ایک خیال کیا ہے ظاہر اور اس میں افسوس ہے کہ بعد لوگ جو پڑھتے کے بڑے حامی ہیں بڑے شرید حامی ہیں ایک صاحب وہ بھی ہے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پڑھنے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھا ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب ہے لیکن یہ دونوں ایک جگہ آکر بار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی ہے حالانکہ فلسفہ سمجھئے یہ اچھی طرح ہوتا ہے جو قریبی رشتے دار ہوگے کزنز ہے اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی چچا زاد ہو مامو زاد ہو خالہ زاد ہو شادی ہو سکتی اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہو ایک مرد کو دیکھا فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھم گی گیا کسی وجہ سے مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی پھر تو اس سے ملنا ہے انہی نے دیکھنا ہے انہی نے تو راستے کا معاملہ تھا آیا گیا ختم ہو جائے جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہے بات سوری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی مجلس آجا اسی میں ایک بات نہیں کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہئے نہیں عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ ہوں مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے آگے بڑھ کر کوئی شئے حاصل کرنا عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں گرے اس پیچھے آگا زیادہ پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینہ سے بھی پردہ ہے وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت ابن ام مکدوم آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما اے تجبامن ہو ان سے ان سے پردہ کرو ازواج نے عرص کیا یا رسول اللہ علیہ سا آمہ لا یسرنا ولا یارفنا غرور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہیں یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم کیا کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مقدوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا دروازے کو بت کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کر سیئے یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت عم المومنین نے فرمایا لیکن ہی اندھر ہوئی لے میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا عورت مرد کو دیکھیں البت کہیے کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں یا عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقتت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں تو جو یہ گزنز ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں جن کا آنا جانا زیادہ ہے ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے کہ اجنبیوں سے آئے اگر کوئی دیکھ بال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ پھر کبھی دیکھے گا کبھی کے نہیں ہے دیکھے گی